مرزا محمد رفی سودا گویا دور قدیم کے رنگ نمائی نظر آتا ہے غزل کے علاوہ قصیدہ اور مرزی میں بھی سودا کا مرتبہ بہت پلند ہے وہ میر تقمیر اور میر درد کے ہم اثر تھے سودا میر کا شاعری میں خوب مقابل ردہ تھا اور اپنے اپنے رنگ میں دونوں کامیاب شاعر تھے کہا جاتا ہے کہ میر کے کلام میں آہا یعنی رج و غم ہے تو سودا کے کلام میں واہ یعنی ایش و نشات ہے میر کا لہجہ کامناک ہے تو سودا کی غزل میں کیف و سرور اور نشات کی کیفیت ہے جب دلی کے حالات بہت بگڑ گئی تو سودا نے فرخابات کا رک گیا اور پھر وہیں سے فیضابات چلے گئے نواب آصف الدولہ نے فیضابات کے بجائے لکھنوں میں جب دربار سا جایا تو سودا بھی ان کے ساتھ لکھنوں گئے آصف الدولہ نے انہیں ملک شورا کے خطاب سے نوازا ان کی چند اشار نمونے کے طور پر سنی ہے اس گلشن ہستی میں عجب دید ہے لیکن جب چشم کھلی گل کی تو موسم حفظا کا دکھلائیے لے جا کے تجھے مصر کا بازار لیکن کوئی خانہاں نہیں وہاں جنس گران کا کعبہ اگر سے ٹوٹا تو کیا جائے غم ہے شیخ کچھ قسط دل نہیں کہ بنایا نہ جائے گا مشہور شیر ہے سودا کا کہ گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں گدا دست اہل کرم دیکھتے ہیں ہم اپنا ہی دم اور قدم دیکھتے ہیں نہ دیکھا جو کچھ جام میں جم نے اپنے جامی شمشت کا سکر ہے یہاں نہ دیکھا جو کچھ جام میں جم نے اپنے سو ایک قطرے میں میں ہم دیکھتے ہیں کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا ساخر کو میرے ہاتھ سے لینا تجھ چلا لیں گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ سمر بھی گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ سمر بھی اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی کیا عزد ہے میرے ساتھ خدا جانی وگر نہ کافی ہے تسلی کو میرے ایک نسل بھی اردو شاعر میں سودا ایک بلند پایا مقام رکھتے ہیں سنف قصیدہ میں سودا کا مقام و مرتبہ بہت اہم ہے